ایپیسوڈ نمبر فور وہ دونوں لوفر لڑکے سے کافی سارا پٹ جانے کے بعد اب ڈرکا وہاں سے بھاگ گئے تھے لیکن افسوس کے جاتے جاتے اس کا چھوٹا سا شاپنگ بیک بھی ساتھ لے اڑے تھے جس میں اس کی پیکٹ ریسٹ واش تھی آپ ٹھیک ہے میس نتنوں سے نکلتے خون کو اپنے وائر کف سے رگڑ کر صاف کرتے ہو اس کی طرح پلٹا تھا زلیخہ نے گہرے سانس لیتے اس کی چانم دیکھا تھا پھر دھیرے سے سرکس بات پہلاتے پشانی پر آیا پسینہ صاف کیا تھا جواباً فائق درید تصدیق ہونے پر ہولے سے مسکرا دیا پھر پاس آتے ہوئے ہاتھ پکڑا کریم کلر کی ہینڈ بینک اسے تھما دیا میری ہیلپ کرنے کے لیے تھینکس مگر وہ لوگ تمہارا شاپنگ بیک ہنوز بکھرے سمان کی پرواہ کیے بھی نہ وہ بتا رہی تھی جب فائق بیچ میں بول پڑا بس ایک ممولی سی ریسٹ واش تھی اس میں فکر نہیں کر رہے ہیں اٹھ سو کے نرمی سے بولتا وہ آگے بڑھتا ہے اس کے نیچے بکھرے شاپنگ بیکس خود سے سمیٹنے لگا اس درہاں ناک سے خون بہنا بلکل بند ہو چکا تھا زلیخہ نے عام سی پینٹ شرٹ میں ملبوس اس لڑکی کی سفیت پشت کو باغور دیکھا تھا جو بظاہر تو انہیں لوفر لڑکو کی عمر کا دیکھ رہا تھا مگر ان جیسا بلکل بھی نہیں تھا تو میں تمہیں اس کی پیمٹ کر دے دینا تم اپنے لیے نہیں خرید لینا فائک سارے بیک ہاتھ میں تھا میں اس کے مقابل آیا تو زلیخہ نے بھی چھٹ پڑ سے اسے اپنی تجریز پیش کی لہجہ اس پل کسی بھی قسم کی جذبات سے آری بلکل سادہ سا تھا مانا کہ میں ایک میڈر کلاس سا بندہ ہوں مگر بے ایمان حرکس نہیں ہوں میری ریسٹ واش وہ چور لے کر بھاگے ہیں آپ نہیں ورنہ تو اپنی پیمٹ ضرور نکلوا لیتا میں مسکراتے لہجہ میں بولتا وہ سارے بیکس اس کے ہاتھ میں پکڑا چکا تھا اگر تم میری حیب نہ کر دے تو تمہارے ساتھ یہ سب نہ ہوتا اس کے سرخ ہو چوکے ناک اور نظر بھر کر دیکھتی کہ زلیخہ دوب دوب جواب دینا چاہتی تھی مگر ایک کہہ نہ پائی آخر کو اس کا مدد کرنا بھی تو ضروری تھا تم کو یہ چوب کرتے ہو زلیخہ کے سوال کرنے پر وہ خاصا چونکہ تھا کوئی سفارشی چوب لگنے سے تو رہی اس لئے ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں مگر یہ سب آپ کیوں پوچھ رہی ہیں دھیمے لہجے میں بتاتا فائق آخر میں اُل جاتا زلیخہ کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا مان اس نے مطمئن ہوتے شاپنگ بیکس نیچے رکھے پھر ہینڈ بیک کی زپ کھول کر اپنا اوفیشل کارڈ نکالتے ہوئے سے پکڑایا تم یہ کارڈ پکڑو اس منڈے کو میری آفیس آ جانا آئی ہاپ تمہیں ایک بہت اچھی جوب مل جائے گی آفیس جلتے نتنوں کے ساتھ اوفیشل کارڈ پر ڈھنیگاہ ڈالتا وہ خاصا حیران ہوا تھا میں ایک بزنس اومن ہوں زلیخہ عالم درانی درانی ایمپائرز کمپنی کی مالکن دندے پر ہینڈ بیک چڑھاتے اس نے اپنا تعرف کروا کر مقابل کو مزید حیرزدہ کیا تھا مگر فائق کو فوری طور پر سمجھ نہ آیا کہ جواب میں کیا بولے اگر تم بے ایمان نہیں ہو تو بے ایمان میں بھی نہیں ہوں مسٹر ہیلپ کے بدلے ہیلپ کرنا اچھے سے جانتی ہوں اپنی چیزیں سبھالتی زلیخہ مضبوط لہجے میں حساب بے باگ کرتی وہاں مزید رکھی نہ تھی بلکہ اسے مسکرانے پر مجبور کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی پیچھے فائق درید نے کارڈ کو دیکھتے ہو اپنے دکھتے نہ دھنے کو ہولے سے مسئلہ تھا فائنلی اسے ایک اچھی جب ملنے جاری تھی یہ اتنا مہنگا لہنگا تمہیں بابا نے لے کر دیا ہے یا وہ مہروں رنگت کا بھاری کامدار بٹا سر پر ٹکائے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی اپنا کھلتا روپ دیکھ رہی تھی جب اندر آتی حسنا اسے دیکھ کر تھڑکی پھر بستر پر پھلائے اندہائی نفیس لہنگا کرتی دیکھ کر سرد انداز میں پوچھا جواباً حیاء چونک کرس کے طرف پلٹی تھی پھر مسکراتیں نفی میں سرح لگے تھی بابا تو نارمل سا لہنگا لے کر دینا چاہتے تھے مگر کائی جان نے بہت اسرار پر مجھے یہ خوبصورت لہنگا دلوایا ہے اور تم جانتی حسنا اس کی سبسی خاص بات کیا ہے اپنی بہن کے پل پل سپارٹ ہوتے تاثرات پر غور کیے بینا حیاء دونوں ہاتھوں میں بھائی ڈپٹے کے کنارے تھامے کھل کھلار کر بولتی چلی جاری تھی کیا؟ حسنا نے سستروی سے اس کے مقابل آ کر رکتے ہوئے سوال کے بدلے سوال دا گا تھا یہ زیدان کی چوائس ہے بقولت آئی جان کے کہ وہ مجھے اس روح میں دیکھنے کیلئے شدتوں سے منتظر ہیں گھوم کر آئینے میں اپنا دمکتہ اکس دیکھتی وہ کو شرما کر بولی اس کے پاس سنکر حسنا نے سب سے موٹھیاں بھیج لی نم پڑتی آنکھوں سے حیاء کی پوش تکتے ہوئے دل شدتوں سے جلنے لگا تھا اس کا بسنا چل رہا تھا کہ شادی کا قیمتی جوڑا چھین کر سو ٹکڑوں میں پھار دے حیاء بیٹا مان ساتھ والے کمرے میں بیٹھے بکا صاحب کی بلند بکار نے جہاں حیاء کو تھٹکایا تھا وہیں حسنا بھی چونکتی ہوئی گہرہ سانس بھرتی فیکہ سا مسکرائی تھی بھابا بھلا رہے ہیں تم یہ پکڑوں میں بھا سن کر آئی جلدی سے کامدار ڈبٹے کو اتار کر حسنا کے ہاتھوں میں پکڑاتی ہے یا اگلے پل اپنے سوٹ کا سادھا ڈبٹہ اڑتی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر کو لپکی تھی پیچھے حسنا نے جلتی نگاہ اس بھاری کامدار ڈبٹے پر ڈالی پھر میکانی آداز میں اس سے سر پر اڑتے ہوئے آئینے کے قریب آٹھہری اپنے تیکھے دلکش نقوش باگور تکتے ہوئے حسنا کو اس پل خود کا روپ حیاس سے لاکھ درجے بہتر لگا تھا وہ روپ جو حقیقی طور پر زیدان عالم دورانی کی شان شان تھا جانتی ہو یا سگی بہن ہونے کے ناتے میں تمہارے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ایک انتہا کا بے بس انسان تب ہی غلط کرتا ہے تب اسے سب ٹھیک لگ رہا اس کے ہلکے گلابی لبے دردی سے پھر پھراتے چلے جا رہے تھے اور میرے نزدیک ٹھیک بات یہی ہے کہ فقز زیدان کی چوائس ہی تمہارے لئے مختص ہو سکتی ہے یا وقاس وہ زیدان عالم دورانی نہیں کبھی بھی نہیں وہ صرف حسنا وقاس کی قسمت میں ہیں صرف وہ صرف میری قسمت میں بڑی شدہ سے باور کراتے ہوئے حسنا کی نم گلابی آنکھوں میں بیاشت کے سانگ ایک دیوان کی ہلکورے لے رہی تھی ہاں ہاں وہ اپنی بیجا محبت کو کسی بھی قیمت پر کسی بھی کے ہاتھوں میں نہیں سونف سکتی تھی خود اپنی بہن کے ہاتھوں میں بھی بھی نہیں حسنا وقاس کا سلکتا ہوا دل اپنی بیجا من مانیوں پر اترتے ہوئے سگی بہن کی خوشیوں کو آگ لگانے پر بے ساکتا مادہ ہوا تھا باقی ریسٹورنٹس کی نسب پر فوڈ لینڈ ریسٹورنٹ میں آتے جاتے لوگوں کا زیادہ رش اس کی مشہوری کا موبول کا ثبوت تھا سر آپ کو مزید کچھ چاہیے اپنی سوفٹ ڈرنک یا لیٹل سپائسی ڈیش اس کی ایک ادا سے آنکھوں سے سیاہ گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھے تھے جب باز کھڑی ویٹرس نے مسکرا کر پوچھا تھا نیٹ نارٹ سویٹ گرل جو لا چکی ہو اتنا ہی کافی ہے نفی میں سر ہلا کر چاکو فلیور کافی کی طرف شارہ کرتے ہوئے زیدان عالم نے اگلی پل عادتا آنکھ دبائی تھی تو تاشا نامی ویٹرس دھرتے دل کے ساتھ دھیرے سے حسدی تھی مقابل بیٹھا وہ شوق مزاج سبجیہ نقوش والا شخص اس ریسٹورنٹ کے نئے مالک کا چھوٹا بھائی تھا زیدان عالم دھرانی ویسے آپ شادی شدہ ہیں کیا زیدان کی جانب سے چانک کیا جانے والا سوال غیر متوقع تھا مخصوص یونی فارم میں ملبوس تاشا جاتی جاتی واپس پلٹی تھی دیگر ٹیبلز پر موجود کھانا کھاتے لوگوں میں سے فیل وقت کوئی ایک بھی ان دونوں کی جانب متوجہ نہ تھا نہیں اور آپ سر وہ بھی اس کی وجہت کو بے خودی سے تکتی خود کو پوچھنے سے روک نہ پائی تھی زیدان کافی کا مک اٹھا کر سبھڑتا اپنی ذات کے لیے اس کی پسندیدگی کو صاف محسوس کر سکتا تھا شاید اسے اپنے لیے لڑکیوں کی ایسی پسندیدگی کسی حد تک پسند بھی تھی فیل حال تو نہیں مگر کل تک ہو جاؤں گا اپنی بات کی نتیجے میں تاشا کے پل میں پھیکے پڑتے نپوش دیکھ کر زیدان کی مسکراہت گہری ہوئی تھی لب میریج ہاتھوں میں تھامے ہوئے ٹری پر اپنی پکڑ مضبوط کرتی وہ مزید پوچھ رہی تھی جبکہ سویٹرس کے یوں پرسنل ہونے پر زیدانے بھمیں اچھکاتے گہرا سانس پھرا تھا ہے تو بظاہر رینج میریج مگر میرا یہ شریف دل تو صرف لم میریج کے لیے رضا مند ہے شوک لہج میں اپنے پشیدہ رادے دبے لفظوں میں باور کراتا جہاں اس معمولی سی ویٹرس کے دل میں اپنی دلچسپی بھڑا گیا تھا وہی اپنے دھیان میں مین کچن سے باہر نکلتا رمی ظالم اپنے چھوٹے بھائی کو وہاں بیٹھا دیکھتا صاف چونکا تھا اوہ تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ خوش قسمت لڑکی کون ہے کچھ حمد کرتی وہ آخری حد تک پرسنل ہوئی تھی کاب کو واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے زیدان کی یاداش میں بے اختیار حسنہ وغاز کا ہستہ مسکراتہ سا خوبصور چہرہ اُبرا تھا دل کو لبھاتی وہ شوق سیدھائیں اوف دل کی بیٹ میس ہونے پر بے ساختہ لب مسکرائے تھے اس بات سے کتی انجان کے اس ویٹرس کے آنے پر وہ حسنہ کے لئے ٹائپ کیے جانا والا میسج بے دھیانی میں حیاء کو بھیج چکا تھا مان رمیز عالم دبے قدموں کے ساتھ قریب آ کر رکا تھا زیدان وہ کچھ حیرے سے بولا تو جہاں اپنی پوچھت پر سکھ گیر ریسٹورنٹ آنر کو کھڑا دیکھ تاشا چونکر تیزی سے ایک طرف ہوئی تھی وہیں زیدان بھی اٹھ کر کھڑا ہوا تھا بھائی بے اختیار بگل گیر ہوتے وہ خوشتلی سے گویا ہوا تھا تھمکا بھائی یہاں مجھے خبر بھی نہیں دی اپنے آنے کی تاشا کی جلدی سے وہاں سے کھسکنے پر وہ نورمل داس میں پوچھ رہا تھا سرپرائز میرے بھائی سرپرائز بس ابھی کچھ دیر ہوئی ہے تو جا آفیس کے کاموں سے فارغ ہو کر سیدھا آپ کو مبارک بات دینے یہاں چلا آؤں کانگریجولیشن بھائی وہ واپس بیٹھتے ہوئے زیدان نے وضاحت دی تھی آج اس کی مہندی تھی ایسے میں اپنے سب سے قابل ادبار منیجر کو پہلے کی طرح سب کام سونپ کر وہ مطمئن سا یہاں چلا آیا تھا رمیز بھی خولے سے مسکر آتا ہوا اس کے سامنے والی چیر پر پیٹ کیا تھا تھانکس پرو تو پھر کیسا لگا یہ ریسٹورنٹ ایک حیاء کے سوا تقریباً سب اس کے ریسٹورنٹ کو دیکھ کر اسے مبارک بات دے چکے تھے رمیز کی یوں پوچھنے پر بے اختیار زیدان نے ایک شوق نظر اردگیر دھڑائی تھی ریسٹورنٹ تو بہت اچھا ہے بھائی انفریکٹ یہاں کی سروس بھی بہت فاسٹ اور کمال کی ہے مگر تاشا کو ایک طرف بنے بڑے اسے کچھن میں گھستا دیکھ زیدان بولتا ہوا یکتم چپ ہوا مگر کیا؟ رمیز نے بغور اس کے بدلتے تاثرات نوٹ کیے تھے مگر میں اب بھی یہی کہوں گا کہ آپ نے اس لالچی شخص سے یہ ریسٹورنٹ کافی مہنگے داموں میں خرید لیا بھائی اسے صاف کمی نکالی تھی میرے شوق کے آگے کم زیادہ قیمت کچھ معنی نہیں رکھتی زیدان اسے چلتا چلاتا کاروبار اگر مہنگے داموں میں اپنے قبضے میں لینا پڑے تو کچھ خسارہ نہیں ہے ہاں البتہ نے سیرے سے سٹارٹ کرنا شاید میرے لئے کافی مشکل ہوتا باقی لیندین کو ایک طرف رکھ کر تمہیں سب پسند آ گیا یہی کافی ہے قدری سنجیدگی سے ٹھہرے لہجے میں بولتے ہوئے وہ زیدان کو مسکرا کر سر اسباد میں ہلانے پر مجبور کر چکا تھا مان رمیز نے گہرہ سانس پڑھتے ہوئے نگاہیں پھیری تو زیدان پل بھر کو آنکھیں سکیڑ گئے عجیب نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا اوے امر پوری پوری تیاری پکڑ لے اس بار کافی دلچسپ اور موٹی اسامی ہاتھ لگی ہے مارے یا وحشت اپنی لمبی لمبی بے ترتیب زلفوں میں انگلیاں پھیڑتے ہو اس نے اپنے ساتھی کو باخبر کیا تھا آمر جو اس وقت خفیہ اڈے پر مجود اپنے چاکو کی دھار تیز کرنے میں غرق تھا ساغر بھائی کا خوشکوار لہجہ سن کر چونک اٹھا کس قسم کی تیاری ساغر بھائی کس رئیس کو اغوا کر کر توان طلب کرنا ہے یا پھر حویلی کوٹھی جا کر ڈکیتی کا کام سر انجام دینے کچھ دنوں سے وہ لوگ بے دھندہ ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تھے جب ہی آمر سبھی کام چھوڑ چھاٹ کر خود سے اندازہ لگاتا ہوا ساغر بھائی کے پاس آ کر پوچھنے لگا تھا وہ جو چار پائی پر نیم دھراز تھا نا آمر کے پاس آ کر بیٹھنے پر خود بھی کمینگی سے ہستا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا اس بار معاملہ ذرا الٹ ہے یا وحشت مطلوبہ افراد کو مکرہ وقت پر اغوا تو کرنا ہی ہے مگر دگنا توان ہمیں آج رات کو ہی مل جائے گا ساغر نے بات کھولی تو اس تیشدہ پلینٹ پر آمر کو خوشی کے ساتھ ساتھ خاصی حیرت بھوئی سمجھ گیا بوس سب سمجھ گیا آمر پور جوشت سا ہوتا ہوا بولا جب ساغر نے اس کے کندے پر دھپ لگاتے نفی میں سر ہلایا اوے نہیں اوے اس معاملے کی اصل دلچسپی تو تو ابھی تک سمجھا ہی نہیں یا وحشت روب سے بولتے ہوئے ساغر نے اپنی گھنی موچوں کو تاؤ دیا تھا اور کیا ہے بوس آمر بڑے تجسس سے پوچھتا ہوا دلو جہاں سے اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا جوابان آنکھوں میں چمک لیے ساغر کی مسکراہر بڑھتی چلی گئی اس پار ایک حسین دھولن پوری رات کے لیے ہمارے اس اخواہ خانے کی زینت بنے گی یا وحشت اطراف میں دیکھتا ساغر کمینگی سے چبا چبا کر بولتا ہوا جہاں زور سے ہستیا تھا وہیں آمر کی حیرت بھی اسی کی سنگ بے باگ حسی میں ڈھلتی چلی گی تھی پل پل گہری ہوتی سیاہ رات کے برقس یہ جگہ رنگ برنگی روشنیوں سے جگمک کرتی ہوئی بہتوں سوکے دلوں کو بھا رہی تھی اس درہاں با آواز بلند چلتا ہوا شوق میوزک محول کو قدر خوشکوار بنائے ہوئے تھا مہندی کی سرات کو سب تیاریاں بڑے ہی شاندہ طریقے سے کی گئی تھی رنگیلے بھڑکیلے کپڑوں میں آئے مہمانوں نے لواز ماں سے لے کر اسو ماہ تک بھرپور طریقے سے انچوائے کیا تھا سبز اور پیلے امتزاز کے جوڑے میں سج سنور کر سٹیج پر بیٹھی ہجا کا دل جہاں اپنے پہلوں میں برجمان زیدان عالم دورانے کے سبب شدد سے دھڑکتا ہوا اسے بار بار شرمانے پر مجبور کر رہا تھا وہیں اپنی جانباتی حسنہ کو دیکھ زیدان کی مسکرہات سے مٹ گئی تھی سیاہ رنگت کی پیرو تکاتی کامدہ فراگ پر کھولے بال چھوڑے وہ بہت خوبصد لگ رہی تھی کم از کم قریب بیٹھی حیاء سے تو ہزار گناہ دلکش لگی تھی وہ زیدان کو بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی اپنے کو دوسرے کے ہاتھوں سونپ دینا اس پر ستم چپ چاپ تماشا بھی دیکھنا ان دونوں کے مقابل آ کر رکتی وہ نرم لہجم میں بڑا ہی گہرہ تنس کر گئی تھی حسنہ کی سرک نم آکھوں میں غور سے دیکھت ہوئے زیدان کا دل شدتوں سے مچلا تو یا اس کی بات کو اپنے رنگ میں لیتی نرمی سے مسکرائی تھی حسنہ تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو چندہ میں رخصت ہو کر بلکل ساتھ والے گھر ہی تو جا رہی ہوں تمہارا جب دل جاہے مجھ سے بلا جھچک ملنے آ جایا کرنا میں تم سے دور نہیں ہوں بلکل بھی بڑی محبت سے حسنہ کا ہاتھ ہام کر کہتی ہوئی حیاء کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا اس کی چھوٹی پھین سیس کی جدائی برداشت کرنا کتنا مشکل ہو رہا تھا نا اس کی بات سن کر جہاں حسنہ کی جلتی آنکھوں میں اس کے لئے تمسکر سا عبرا تھا وہیں ساتھ بیٹھے زیدان کی حیاء کی اتنی بڑی غلط فہمی پر بے اختیار گلہ گھنگا رہا تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس سے دور ہوتا ہے بڑے زب سے مسکر آ کر کہتی وہ ایک آخری بھرم سی نگاہ زیدان پر ڈال کر مزید وہاں رکھی نہ تھی پلکہ جھٹکے سے حیاء سے اپنا ہاں چھرواتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلے گی تھی بے اختیار زیدان کا بے جہن دل اس کے پیچھے جا کے سے منع لینے کو تھا مگر فیل وقت وہ بے بس تھا سو لب بھیجے ادھر ہی جمع رہا حسنہ رکھو تو پیچھے ہیار نے متفکر ہوتے اسے روکنا چاہا تھا مگر این موقع پر ہس کر وہ وہاں آتی حفظہ بیگم نے دونوں دھولا دھولن کی توجہ شد سے اپنی جانب کھینچ لی تھی تو جی دوستو پھر کیسی لگی یہ والی ایپی اپنے خوبصت خیالات کا اظہار لازمی کرے گا اب چونکہ دھماکاز قریب سے قریب در ہیں سو بہترین رسپونس پر ہی نیکسٹ ایپی پوسٹ ہوگی ورنہ میں بڑی ہی سست ہوں آہو سو بہترین رسپونس پر ہی نیکسٹ ایپی پوسٹ ہوگی